آج دو خبروں کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلی خبر کے اوپر جو ڈسکسن کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ملوم ہے کچھ دن پہلے جو چائنیز راکٹ جو سپیس کے اندر بھیجا گیا تھا اور اس راکٹ کا کیا ہوا کیونکہ ان کے مطابق وہ راکٹ جو ہے وہاں کہیں گم ہو گیا اور وہ ملا نہیں لیکن وہ کس ملک کے اوپر جا کے گرہ یہ جو ریپورٹ باہر آ چکی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس ملک میں گرہ تھا دوسری طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہودی جو ہے اسرائیل کی طرف سے وہ اس کی کہانی کہاں تک پہنچی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوٹی چی ریپورٹنگ پر بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید اپڈیٹ رہا سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو چائنیز راکٹ تھا فائیو بی موڈیول کونٹی نائن اپریل کو خلا میں بھیجا گیا تھا اس راکٹ کو تئیس ٹن وزنی بوسٹر شروع میں گرنے کی بجائے مدار تک چلایا گیا تھا جبکہ عام طور پر راکٹ کے بوسٹر سٹیج لانچنگ کے فوری بعد ہی زمین کی جانے واپس لوٹ آتے ہیں خلا میں بھیجے گئے چین کے راکٹ کا ملبہ جزائر مالدیب کے نزدیک بہرہین میں گر گیا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق چینی راکٹ کے ملبے کا زیادہ تر حصہ خلا میں ہی جل گیا تھا جبکہ چینی حکام کا کہنا ہے کہ تحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ راکٹ کا ملبہ مالدیب کے کس جزیرے پر گرا ہے یا نہیں یہ جو خبر تھی اس سے ریلیٹڈ جو گفتگو کی جاری تھی کہ کتنا نقصان ہوا کیا کچھ ہوا اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی دوسری طرف میں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکسن کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جو اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیا ہوا ہے اس کا اب انجام کو یہ پہنچنے والا ہے آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے اوپر جو مسجد الاقصہ اس کو ڈیمولش کرنے کے اوپر جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں آج سے نہیں بہت سالوں سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور جہاں پر جو اس کو ڈیمولش کر کے یہاں سے خبریں جو نکل رہی ہیں کیوں ہوں کہ جو اس کی لڑائی جو جنگ چل رہی ہے فلسطین کے اوپر لے کر وہ یہی چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس کے اندر سے نکالا جائے مسجد الاقصہ کا مطلب اس کو شہید کرنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ دنیا میں جو جنگ لگانی ہے تیسری جنگ وہ ادھر سے ہی شروع کی جائے گی جبکہ یہ کہا جاتا تھا کہ تیسری جنگ پانی کے پر شروع کی لیکن جو اب نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ تیسری جنگ جو ہے وہ اسرائید اور مسجد الاقصہ کے پلائٹ فارم اس کو جو ہے شروع کیا جائے گا کیونکہ جو مسلمانوں کے پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہی ظلم کشمیر کے پر بھی کیا جا رہا تھا جب جب کوئی بندہ اس کے پر بات کرنے لگتا ہے کہ پرائیم منیسر امران خان نے یو اینو میں بیٹھ کس کے پر گفتگو کی تھی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا لیکن اب جو کرنٹ سوچیشن نظر آ رہی ہے انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا کووٹ کے وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں کیا یہ وہی ظلم نہیں تھا جو کشمیر مسلمانوں کے اوپر کیا گیا تھا کیا وہی کہانی دوبارہ سے دھرائی نہیں گئی جو اب یہ دھرائی جا رہی ہے مزید الاقصہ کے اوپر جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ وہی کہانی دھرائی جا رہی ہے جو آج سے پہلے کشمیریوں پر ظلم کیا جا رہا ہے جو ابھی بھی جا رہی ہے اور جو انڈیا کے اندر جو صورتیال بنی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے جتنے لوگ مر رہے ہیں کیا ان کو وہ کیوں مسلمانوں کے لیے یہ بار بار بات کریں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے اندر ہمارے ملک کے اندر یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے یہ تمام لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا ان کے پر تو ان کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ بھی نظر آئے گا یہ ہی امپورٹنٹ چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی اپنے میزمار پیر امیر کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ